السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو پاؤچ کے اوپر مختلف سکرائب سے ڈیفرنٹ ڈیزائنز جو میں نے بنائی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس سے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ آپ اپنے سکرائب کو یوز کرتے ہوئے کتنے خوبصورت ڈیزائن بنا سکتے ہیں کتنے خوبصورت پاؤچز بنا سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ آئیڈیاز استعمال ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں میں نے دو کلر کی فیبرک کو یوز کیا ہے اور کچھ اس کا پرنٹ ایسا تھا کہ اس کو آلٹرنیٹ کر کے اس کے اوپر کوئلٹنگ کر دیئے اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ آپ یہ سارا ایک ہی پرنٹ کا کپڑا ہے لیکن اس میں میں نے کوئلٹنگ ڈیفرنٹ سٹائلز میں کی ہے اور جہاں پر میں نے ایک اور فیبرک لگایا ہے تو اس سے یہ اتنا خوبصورت اس کا ڈیزائن بن گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے گا اس میں میں نے ڈیفرنٹ یہ ڈائین چوڑی اور تین اچ لمبی پٹی بولی ہے یہ پیس لیا ہے ان میں آلٹرنیٹ کلرز میں ان کو سٹیچ کیا ہے سٹیچ کرنے کے بعد پھر یہاں پر میں نے اسی کلر کی یہ پٹی ایک انچ کی ایڈ کر دی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اسے کوئلٹنگ بھی سنداز سے کی ہے کہ اس کا ڈیزائن جو ہے نا وہ انہینس ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھئے گا یہ دو کلرز ہیں یہ کوئلٹنگ کلرز کو میں نے دوسرے کے ساتھ میچ کیا ہے یہ ایک دو دو انچ کی پٹیاں لگا کر اور ان کے جہاں جہاں پر سلائیاں لگائی ہیں تو اس طرح سے اس کا کوئلٹنگ کا ڈیزائن بنایا یہ دیکھئے کتنا خوبصور دیزائن ہے اب یہ دیکھئے اس میں میں نے یہ والی جو لائنز والی پٹیاں ہیں یہ ڈیفرنٹ سائزز کی کٹ کی ہیں دو انچ کی بھی کٹ کی ہے ڈیرھ انچ کی بھی کٹ کی ہے اسی طرح یہ پٹیاں میں میں نے ڈیفرنٹ سائزز کی کٹ کی ہیں ڈیرھ انچ کی بھی ہیں اور دو انچ کی بھی ہیں اور اس طرح ان کو لگا کر تو یہاں پر ان کے یہاں پر بلکل ایک تو ان کی سیم لائن ہے اس کے ایک 1 over 4 inch یہ اس طرف اور 1 over 4 inch اس طرف اس کے اوپر سلائے لگا کر کولٹنگ کر دیے اس کے بعد یہ دیکھئے اس میں جو پٹیاں ان کی چوڑائیاں ڈیفرنٹ ہیں یہ 1.5 inch کی ہے یہ 2 inch کی ہے اس طرح اس طرح اس کا بھی یہ اسٹائل بن گیا اور یہ دیکھیں اس میں میں نے کلر کامبینیشن کو چینج کیا ہے یہاں پر یہ پٹی کم چوڑی ہے یہ پٹی زیادہ چوڑی ہے یہ 1.5 inch کی پٹی ہے یہ 1 inch کی پٹی ہے اس طرح سے یہ ڈیزائن بن گیا اب یہ دیکھئے یہ اس پر میں نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا ہے یہ پرنٹ ہی اس طرح کا تھا کہ جس طرح سے اس پر ڈیفرنٹ لائنز ہیں میں نے اس میں جو یہ لائنز تھیں ان کے درمیان میں یہاں پر یہ دیکھئے گا کولٹنگ کر دی جو اسٹائل تھا نا اس کے درمیان میں یہاں پر کولٹنگ کی لائن لگا دی کیونکہ اس پر ڈیفرنٹ کلرز کی جو تھی وہ لائنز تھیں اور جس طرح بھی لائنز جا رہی تھیں اسی طرح کی لائنز جو ویوز جا رہی تھیں میں نے اسی طرح سے ان کو کولٹ میں ڈیزائن بنا دی اس طرح سے اس کے اوپر ہر کسی کے اوپر ڈیفرنٹ طرح کا ڈیزائن بنا یہ دیکھئے اب اس میں دیکھئے گا کپڑے اس میں ڈیزائن اس سائٹ پر ہے اور اس میں ڈیزائن نیچے والی میں اس سائٹ پر ہے اس طرح سے ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے ڈیزائن ہے ان دونوں کی اپیئرنس بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھئے گا یہاں بھی جو ویوز جس طرح سے جا رہی تھیں میں نے اسی طرح سے جو لائنز جا رہی تھیں ان کے درمیان درمیان میں کوئلٹنگ کر دیئے یہ دیکھئے اس میں بھی آپ کو ڈیزائن اس طرح سے نظر آ رہا ہے اس طرح سے اس میں بھی یہ ڈیزائن اسی طرح سے نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے گا اس میں ڈیفرنٹ فیبرکز کو یوز کیا ہے یہاں پر میں نے براؤن اور سائٹ پر یہ والی اور اس میں بھی اس کی چوڑائی زیادہ ہے ان کی چوڑائی کام ہے یہ بالکل ایک انچ کی پٹی ہے اور یہ ڈیرڈ انچ کی پٹی ہے اور اس طرح سے ہی دیکھئے گا ان سب میں کلر کمبینیشنز کو ڈیفرنٹ طرح کی پٹیاں کارٹ کے ڈیفرنٹ کلر کمبینیشنز کے ساتھ میں نے استعمال کی ہے یہ دیکھئے گا اس میں یہ پٹی جو ہے نا یہ ایک انچ اوری ہیں اور یہ ڈیرڈ انچ اس طرح سے اس کا سارا کلر کمبینیشن بنائے اب یہ دیکھئے گا یہ ڈیزائن تھوڑا سا مزید اور ٹرک کی ہے اس میں میں نے پہلے یہاں پہ دو دو انچ کے ڈائی ڈائی انچ کے یہ میں نے بلوکس لیے ہیں بلوکس لے کے ان سب کو آپس میں جوڑا ہے ایک فارمیشن میں اس کے بعد یہ سائٹ پہ جو پٹیاں لگائی ہیں یہ دو انچ کے پھر میں نے یہ دیکھئے گا ان کے درمیان میں بلکل اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے سلائی ہیں ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ لائن لگا کر تو اس میں میں نے کوئلٹنگ کا ڈیزائن بنا دیا اس کے بعد آرت آگتی ہے یہ والا ڈیزائن یہ دیکھئے گا یہ ایک ڈیفرنٹ کومبینیشن ہے اس میں میں نے یہ جو دو بلوکس ہیں یہ ڈائی ڈائی انچ کے ہیں پھر یہ جو پٹی ہیں یہ زیادہ چوڑی ہیں اس کی لمبائی جو ہے نا ان کی اس کی پانچ انچ تھی اور یہ ایک انچ کی پٹی ہیں یہ بھی ڈائی انچ چوڑی اور پانچ انچ لمبی ہے اس طرح اس میں جتنے بھی پیچز لگے میں ہیں سب کے سائز مختلف ہیں یہاں پہ یہ والی چوڑی ہے یہ والی کم چوڑی ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ پیچز کو لے کے ان کو ایک خوبصورت سی ارینجمنٹ بنا کر اور اس کے پر آپ دیکھیں گے جو کلٹنگ کا سٹائل ہے وہ بھی بہت ڈیفرنٹ اور یونیک ہے اس میں کلٹنگ میں صرف جہاں یہاں سلائی لگی ہے اور یہاں پر لگی ہے اس کے بعد یہاں پر اس والی جو ہے نا لیزائن اس کے اندر سلائی ہے اس کے درمیان میں کہیں بھی اس میں سلائی نہیں ہے اب یہ جو سٹائیل ہیں اس کے اندر میں نے یہ کیا ہے کہ فیبرک تو بالکل سی میں ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر میں نے یہ دیکھئے گا کلٹنگ میں میں نے یہ بلوکس ڈراؤ کی ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سے بلوکس آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ دو دو انچ کے فاصلے پر میں نے سارے بلوکس ڈراؤ کی ہیں پیچھے سے آپ کو ڈیزائن نظر آ جائے گا اس طرح سے ڈیزائن بنائیں ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں پاؤچز کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے اپنے سکرائپ فیبرکس کو یوز کرتے ہوئے بنائی ہیں اس پاؤچ کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی اس کی میئرمنٹس کیا ہوگی اس پر کتنی زپر لگے گی یہ تمام میئرمنٹس اور تمام انسٹرکشنز آپ کو میری ویڈیو میں مل جائیں گی جس کا لنک میں نے لیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اپنے آئیڈیاز کو یوز کرتے ہوئے اپنے سکرائپس کو آپ کے ذہن میں اپنے سکرائپس کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ آئیڈیاز بھی آئے ہوگے اور اب آپ اس سے بہت سے پروجیکٹس بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بچے ہوئے سکرائپ کو بہت اچھے سے بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یونیک اور اچھا آئیڈیا ہے اس کو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے یہ بیگنر فرینڈلی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی اس کی فیبرک کی میئرمنٹس اور کٹنگ کا دھیان رکھنا پڑے گا وہ ایگزیکٹ ہونی چاہیے اور بہت بالکل صحیح ہو تاکہ آپ کے جو بھی پاؤچ آپ بنائیں تو آپ کا ایک بہت خوبصورت اور اچھی لکھ آئے اس طرح سے آپ پاؤچ بنانے کے لیے بیس کو تیار کر لیں گے پھر اس کو چاروں طرف سے اکارڈنگ ٹو دا سائز کٹ کر لیں گے کیونکہ سائز کی میئرمنٹ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا دی گئی ہیں ویڈیو کا نیچے لنک دسکرپشن میں موجود ہوگا اب اس کے بعد جب پاؤچ آپ کا تیار ہو جائے گا پھر آپ نے سب سے پہلے اس پاؤچ کی پریسنگ کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریس کیسے کریں گے اس کو آپ پاؤچ کو اپن کر لیں گے اور کوئی بھی پیس او فیبرک آپ کے پاس ہوگا آپ اس کو رول کریں رول کرنے کے بعد اس کو پاؤچ کے اندر ڈالیں اور زپ کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد پھر ہے جب آپ اس کے اوپر پریس کریں گے تو یہ بہت اچھے سے بلکل اسی شیپ میں پریس ہوگا جس طرح سے آپ نے اس کو کوئی شیپ دینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے اس کی خوبصورت شیپ تیار ہو گئی اس طرح آپ اپنے تمام پاؤچیز کو پریس کر سکتے ہیں اپنے تمام پاؤچیز کو پریس کریں پیک کریں پیک کرنے کے بعد اسے گفٹ میں دیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہترین گفٹ ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کے کام آتا ہے اگر آپ اپنا کاسمیٹی کا سمان اس میں رکھیں اپنے نوشنز رکھیں سٹیشنری رکھیں یہ بڑے چھوٹے ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں